دوستوں اگر آپ کے پرندوں میں تھوڑا بہت ڈھیلا پنا گیا ہے انہوں نے اپنے پروں کو لٹکا لیا ہے یا تھنڈ بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور پرندوں نے جو ہے وہ کھانا پینا کم کر دیا ہے ان کے جسم میں درد ہے جیسے ایک تھنڈی ہوا چلتی ہے عام طور پر انسانوں میں بھی یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے کہ موسم جیسے ہی چینج ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا اثر ان کی صحت پڑھتا ہے ان کے اندر طبیعت کے اندر جو ہے وہ ڈھیلا پنا آ جاتا ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ کھانا پینا پنا کم کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جسم میں درد کی کمپلین کر رہے تھے یہی سیم کنڈیشن جو ہے آپ کے پرندوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اب اس کنڈیشن کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دو لیٹر پانی لینا ہے کسی ساو برتن کے اندر اور پائرول کمپاونڈ یا بروفن کمپاونڈ یا پیرا سیٹامل کمپاونڈ یا آپ کو آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں کہیں سے بھی مل جائے گا آپ کو کسی بھی فارمیسی شاپ سے یا وٹنری شاپ سے آپ لے سکتے ہیں آپ نے یہ کمپاونڈ لینا ہے اور دو لیٹر پانی کے اندر جو ہے آپ نے اس کمپاونڈ کے تقریباً کوئی 30 ایمل کے گریب آپ نے ڈال 30 ایمل کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو آپ کا ٹیبل سپون ہوتا ہے وہ 15 ایمل کا ہوتا ہے تو 15 ایمل کے دو بڑے کھانے والے چمچ آپ نے اس پانی کے اندر مکس کرنا ہے اور یہ پانی اپنے پرندوں کو دو سے تین دیں لگا تار دینا ہے اس پانی کے استعمال سے ہوگا کیا کہ آپ کے پرندے جو جن کے اندر بخار واری کیفیت ہوگی یا موسم چینج ہونے سے ان کے جسم میں درد وغیر ہوگا وہ کور ہو جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو بڑی شورٹ سی تھی میری جس کے اندر ج جو ہے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی کیونکہ آج میں اپنے پرندوں کو اپنی مرگیوں کو جو ہے یہ بروفین والا پانی یا آپ اسے پیرا سٹرمل والا پانی کہہ سکتے ہیں یا پائرول کمپاؤنڈ کا پانی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ میں نے آج دینا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ناظرین کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں اور انہیں بتاؤں کہ انہیں کس طریقے سے جو اپنے پرندوں کو جو ہے سردی کے اندر یا موسم کے اثر سے بخار کی وجہ سے یا جسم میں درد کی وجہ سے جو سستی وغیر ان کے اندر آگئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کھانا پینا کم کر دیا وہ کیسے کبر کریں گے دوستو ویڈیو کیسے لگی کمیٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل شہر میں کاؤں کا اپنے سبسکرائب ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ملیں گے بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ